اسلام علیکم ویورز آج کی اس ویڈیو میں میں بہت ہی امیزنگ قسم کا سٹائلیش فروگ کٹنگ کرنے والی ہوں کورتی سٹائل یہ فروگ ہے اس کا کپڑا بھی میرے پاس کم تھا تو میں نے یہ بہت امیزنگ طریقے سے اس کی کٹنگ کی ہے کہ جہاں اس کی صرف کورتی کا کپڑا تھا وہاں اس میں فروگ پر ڈیزائن کیا ہے اور پلیکٹ بھی بنایا ہے پلیکٹ کا بھی بہت ہی آسان سا فارمولا میں نے اس میں شیئر کیا ہے یعنی کہ فل کٹنگ اور سٹیچنگ ہے کورتی سٹائل فروگ کی تو ویڈیو کو بھی نہ سکپ کیے شروع سے لازت تک دیکھیں اور پلیز 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 اس کو لائک کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے تو یہاں پر جو کپڑا ہے میرے پاس یہ دیکھیں اتنا ہی اس کا گھیر ہے اور یہ لیندھ ہے اس کی ٹوڈل نیچے والے کپڑے میں سے اس کی سلیوز کا کپڑا بھی نکلنا ہے تو سب سے پہلے میں اس کو پھولوں کے روح پر سیدھا کرلوں گی کپڑے کو پھولوں کا روح اوپر کی طرف ہونا چاہیے اس کے ساتھ ہی میرے پاس یہ والا کپڑا ہے جو بچا ہوا ہے شلوار کی سائٹ میں سے تو اسے میں ابھی سائٹ پر کر دوں گی پہلے میں شرٹ کی کٹنگ کروں گی اس کے بعد جہاں بھی اس کی ضرورت ہوگی وہاں اسے یوز کریں گے تو یہ دیکھیں میورس یہ کپڑا ہے میرے پاس تو اس میں سے یہ بورڈر وغیرہ لگا کے میں اس کی نیک تیار کروں گی تو کپڑے کو پہلے میں سیدھا کرلوں گی ابھی یہ میرے پاس ڈبل فولڈ میں کپڑا ہے بند والی سائٹ میری طرف ہے اور اوپن والی سائٹ دوسری طرف ہے اوپر سے کپڑے کو میں سیدھا کرلوں گی نشان لگا کر اور اس کی کٹنگ کرلوں گی ابھی میں پھر بتا رہی ہوں کہ یہ کپڑا میرے پاس ڈبل فولڈ میں ہے تو ابھی اس کو میں فورتھ فولڈ میں کرلوں گی اس کا کچھ حصہ فروگ کی کٹنگ کے لئے لیندھ میرے پاس ہے اس کی 43 انچز 43 انچز کے اوپر میں نشان لگا لوں گی اس طرح سے تو اب میں اس کو 4 انچز تک فورتھ فولڈ میں کرلوں گی 4.5 انچز تک میں نے اس کو فورتھ فولڈ میں کرلیا ہے یہاں پہ ویڈیو میں اتنا ریزیبل نہیں ہو رہا لیکن ساڑھے چار انچز تک میں نے اس کو فورتھ فولڈ میں کیا ہے نیچے سے بھی میں اس کا ایسے ہی نشان لگا لوں گی تو یہاں سے بھی یہ ساڑھے چار انچ ہے اب ادھر والی سائٹ میں اٹھا کے اس کے ساتھ میں لالوں گی اور اوپر والے ٹوپ پارٹ کی کٹنگ کروں گی اور نیچے والے فلیر کا کپڑا بھی میں اسی میں سے نکالوں گی تو سب سے پہلے میں اوپر کندے کا سائز لے لوں گی سات انچز ہے لیکن مجھے سلائٹ کے امارجن کے لئے بھی چاہیے درمیان میں یہ لمبا سا جوڑ لگانے کے لئے تو اس لئے میں نے آٹھ انچز رکھا ہے ون انچز میں اس کو شولڈر سے ڈاؤن کر دوں گی اور یہاں پہ میں سات انچز کی آرم ہول کا سائز رکھوں گی چسٹ کا سائز نائن انچز ہے تو یہاں پہ میں نائن انچز یا دس انچز رکھوں گی بلکہ ایک انچز بڑھا کر سلائٹ کے مارجن کے لئے تو میں دس انچز یہاں پہ رکھ رہی ہوں اب تھرٹین انچ پر میں ایک نشان لگاؤں گی یہ اوپر والے ٹوپ پارٹ کی کٹنگ کے لئے ہوگا یہ ٹوپ پارٹ کی کٹنگ کے لئے یہاں پر نشان لگایا ہے آرم ہول کے لئے میں گلائی دے دوں گی اور یہی پر میں اس کی کٹنگ کر دوں گی گلہ میں نے مار کیا ہے اس تین انچ کے اوپر اور یہاں سے ایک انچ کا سپیس دوں گی میں یعنی کہ میں ہلکی سی کٹنگ کروں گی یہاں پہ کیونکہ میں پلکٹ بنانا چاہتی ہوں تو اس لئے میں نے گلے کو گہرا نہیں کٹک کیا تو یہاں پہ آرم ہول کی کٹنگ کرنے کے بعد یہ دیکھیں اس طرح سے میں اس کی اوپر والے ٹوپ پارٹ کو کٹنگ کر لوں گی اور یہاں سے دیں اب اس کپڑے کو میں کھول کے بچھا لوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے اس کی لکہ آگئی ہے لمبائی رخ بیمی میں نے اس کی لمبائی کو ہٹنگ کر لیا ہے اور یہ ساڑھے چار انچ والے پارٹ کو بھی الگ کر لیا ہے اب میں سب سے پہلے کیا کروں گی انچونٹ کو اوپر والے ٹوپ پارٹ کے ساتھ اٹیچ کر لوں گی اور یہ والا جو پیس ہے یہ میرے پاس شلوار میں بچا تھا تو یہ سارے پیسز میرے پاس فورت فورت ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے میں چونٹ بناؤں گی اور اوپر والے پارٹ کے ساتھ اس کو اٹیچ کر لوں گی اسی طرح سے فور پیسز میں ریڈی کروں گی یہ دیکھیں سلائی میں لگا چکی ہوئی ہوں یہ فرنٹ سائیڈ کے دونوں سائیڈ ہیں درمیان میں یہ جو کپڑا تھا جو میں نے ساڑھے چار انچ فولڈ کیا تھا یہ وہ والا کپڑا ہے تو اس کو بھی میں لمبی سلائی کے ساتھ اٹیچ کر لوں گی دونوں سائیڈوں پر ایدھر والی سائیڈ پر لیں اور جب یہ لمبے روخ میں سلائی لگا چکوں گی تو پھر میں اس کے اوپر لیس اٹیچ کروں گی سیدھی رکھ کے میں نے لیس اٹیچ کر لینی ہے رائٹ سائیڈ پر بھی اور لیفٹ سائیڈ پر بھی یہ دیکھیں اس طرح سے دونوں سائیڈوں پر میں نے لیس کو اٹیچ کر لیا ہے اب میں پلیکٹ بنا لوں گی ایم جی نیک کی کٹنگ تو ساڑھے تین انچ کے اوپر میں نے بیک سائیڈ کے نیک کی کٹنگ کے لیے نشان لگایا ہے اور کٹنگ کی ہے اس کے بعد بیک سائیڈ کی گلے کو میں الگ کر لوں گی اور فرنٹ سائیڈ کی شرٹ والے حصے کو میں اس طرح سے بچھا لوں گی اوپر سے بھی اس کی نیک ساڑھ تین انچ ہے اس کے بعد میں کیا کروں گی کہ گلے کا نشان لگاؤں گی عام طور پر گلہ سات انچ کا ہوتا ہے یہاں پہ ایک انچ بڑھاکے میں رکھنے والی ہوں بلیکٹ میں ہمیشہ ایک انچ بڑھاکے رکھتے ہیں تو آٹھ انچ کے اوپر نیچے میں نے نشان لگایا ہے آٹھ انچ ہی گلے کا اور آٹھ انچ ہی نیچے میں نے نشان لگایا ہے یہاں پہ جو میں لمبائی میں نشان لگا رہی ہوں یہ ہاف انچ سے بھی کم ہے یعنی کہ ہاف انچ سے بھی آدھا آپ نے لینا ہے یعنی کہ بس تھوڑی سی ہی اس کی کٹنگ کرنی ہے برائے نام یہ دیکھیں جدر جدر میں نے نشان لگائے ہیں وہاں تک میں اس کی کٹنگ کر لوں گی اس سے زیادہ آپ نے کٹنگ نہیں کرنے یہاں پہ بھی کٹنگ کر کے میں ایک چھوٹا سا کٹ لگا لوں گی تاکہ مجھے یہ کپڑا فولڈ کرنے میں آسانی رہے سلائی کے مارجن کے لیے یہ دیکھیں اس طرح سے یہاں سے نوک بھی میں ختم کر دوں گی اس کو راؤنڈ شیپ دے لوں گی یہ دیکھیں یہاں سے آٹھ انچ کے اوپر میں نشان لگا لوں گی آٹھ انچ ہی مجھے اس کا گلہ ریڈی کرنا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں کھول کے اس کو بھی چھا لوں گی یہ فرنٹ سائیڈ ہے یہ دیکھیں اب مجھے میر کرنا ہے کہ مجھے اس کے اوپر پٹی کتنے انچ کی اٹیچ کرنی ہے تو یہ دیکھیں فولڈ کر کے آپ اچھے سے اندازہ لگا لیجئے سوہ ایک انچ مجھے اس کی پٹی تیار کرنی ہے سوہ انچ کی پٹی کے حساب سے ہی میں نے یہ گلہ کٹ کیا ہے یہ دیکھیں یہ جو ریڈی ٹو یوز پٹی ہوتی ہے جو سوٹوں کی سائیڈ سے بچ جاتی ہے وہ میں یہاں پہ یوز کرنے والی ہوں تو کندوں کی نشان آپ پہلے لگا لیں گی یہ دیکھیں دونوں سائیڈ کے کندے میں جوڑ چکی ہوں جوڑنے کے بعد میں اس طرح سے کمیز کو الٹا بچھا لوں گی اور اس کے بعد میں سلائی کرنے سے پہلے جہاں پہ مجھے سلائی کرنی ہے اس کو میں فولڈ کروں گی اور یہ ایک انچ سے بھی ہاف انچ سے بھی کم سپیس ہے تو اچھے سے میں اس شرٹ کو ہر طرف سے پریس کر کے پریس لائن سی بنا لوں گی انتہائی احتیاط کے ساتھ آپ نے اس کو فولڈ کرنا ہے اتنا ہی سلائی کا مارجن جتنا ہوتا ہے اتنا پہلے فولڈ کرنے سے آپ کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا پیچھے سے بھی آپ اسی طریقے سے اس کو پریس کر لیں گے یہ دیکھیں پریس کرنے کے بعد یہ ابھی سے ہی نیٹ لگنے لگ گیا ہے اب میں اس کی میئرمنٹ کر لوں گی کہ مجھے کتنی پٹی لمبی تیار کرنی ہے تو جتنی مجھے لمبی پٹی تیار کرنی ہے اس سے دو چار انچ میں زیادہ ہی رکھ لوں گی تو فورٹی انچ میں نے لی ہے اور سوہ ایک انچ میں نے اس کی پٹی کی چوڑائی رکھی ہے تو بورڈر کے اوپر پیپر پیسٹنگ کو میں پیسٹ کر لوں گی اچھے سے جب اچھے سے پیپر پیسٹنگ کپڑے کے اوپر اٹیچ ہو جائے گی تو میں اس کے اوپر لیس اٹیچ کر دوں گی یہ دیکھیں لیس کو آپ اپنی مرضی سے اسی بھی روپ میں اٹیچ کر سکتے ہیں مجھے یہ لیس دبل اٹیچ کرنی ہے دونوں سائیڈوں پر یہ دیکھیں لیس اٹیچ ہو چکی ہے پروسس لمبا نہ ہو اس وجہ سے لمبی لمبی سلائیاں ہیں یہ میں نے آپ کو ویڈیو میں نہیں دکھایا یہ دیکھیں یہاں سے آپ سلائی لگا لیں گے اور اس کو اس طرح سے پلٹ کے نیٹ سی پٹی بنا لیں گے یہ دیکھیں نیٹ پٹی بھی بن چکی ہوئی ہے اس کو آپ چاہیں تو اچھے سے پریس کر لیں یہ دیکھیں اب اس کے بعد آپ کیا کریں گے اس پٹی کو شرٹ کے نیچے جو ہم نے کپڑا فولڈ کیا ہے اس کے نیچے رکھ لیں گے اور اس طرح سے سیڈی سیڈی سلائی لگا لیں گے یہ دیکھیں کپڑا پہلے سے ہی فولڈ کیا ہوا ہے اوپر اس کے سلائی لگا کے میں پٹی کو اٹیچ کر لوں گی جب ہر طرف سے پٹی اٹیچ ہو جائے گی تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کو کس طریقے سے آپ نے اور بھی نیٹ کرنا ہے آپ نے یہاں پہ پٹی جو اٹیچ کرنی ہے نہ تو پٹی کو کھینچنا ہے اور نہ ہی شرٹ والے پیس کو کھینچنا ہے کیونکہ کھینچنے سے اس میں جھول آ سکتی ہے تو آپ نے نرم ہاتھوں کے ساتھ اس پٹی کو اٹیچ کرنا ہے اور آرام آرام سے جلدی کسی بات کی نہیں ہے آپ نے آرام آرام سے ہی اس کو اٹیچ کرنا ہے یہاں پہ دکھاتے ہوئے ویڈیو کو بعض اوقات میں سپیڈ اپ کر دیتی ہوں تاکہ آپ بور نہ ہو سکیں تو اس وجہ سے آپ کو ویڈیو جلدی جلدی چلتی بھی دکھائی دیتی ہے لیکن حقیقت میں میں بہت آرام آرام سے اٹیچ کرتی ہوں بہت دھیان کے ساتھ یہ دیکھیں اب یہاں سے بھی زون کر کے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں زیادہ نیٹ والا حصہ آپ نے اوپر والی سائٹ پہ رکھنا ہے یہاں پر دونوں حصے ہی نیٹ ہیں آپ کوئی بھی رکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں اس طرح سے نیچے بھی سلائی لگانے کے بعد آپ اس کو اس طرح سے پکڑ لیں گے اور یہ دیکھیں جو میں نے آٹھ انچ کا نشان لگایا تھا گلے کا یہ دیکھیں یہاں پر یہاں تک آپ نے سلائی کو اسی طرح سے لے کے آنا ہے یہاں پر سلائی لانے کے بعد آپ اسی سلائی کو بیک کر کے ڈبل کر لیں گے تاکہ گلہ پکا ہو جائے تو یہاں بھی میرا گلہ بن کے تیار ہے اور آپ یقین کریں اتنا اچھا گلہ بنا ہے یہ وہ لوگ بھی آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں جو فرسٹائنگ بنانے والے ہیں اب گلہ بننے کے بعد میں اس طرح سے بازوں کو اٹیش کر لوں گی ایک طرف کی سلیف اس طرح سے جوڑنے کے بعد دوسری طرف کی سلیف بھی اٹیش کر لوں گی سلیف کو اٹیش کرنے کے بعد سلیف سے لے کے نیچے تک کی میں سلائی لگا لوں گی سلیف کے فرنٹ سے لے کے نیچے تک سلائی لگاؤں گی ادھر سے بھی نیچے تک سلائی لگاؤں گی اور نیچے سے میں کپڑے کو فولڈ کر لوں گی تو اس طرح سے یہ سٹائلش قسم کا فراغ بن کے ریڈی ہے اور کم کپڑے میں بھی آپ تھوڑی سمجھداری کے ساتھ بہت اچھا اور سٹائلش قسم کا فراغ اپنے لئے ڈیزائن کر سکتی ہیں تو ویڈیو آپ کو کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے مجھے دعاوں میں یاد رکھیں ویڈیو کو ضرور لائک کیا کریں کیونکہ اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے اللہ حافظ